اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آئی یوٹیوب چینل کبوتر باز میں آپ کا بہت بہت سوگت ہے دوستو یہ رہی میری دوسری چھت جیسے میرے بھائی کی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پر رہا سیٹ اپ اور یہ رہے کبوتر پنجابی مدرہ سی کبوتر ہے سبھی بڑان والے کبوتر ہے بھائی اور خاص کر کے میں نے یہ جو چھت بنائی ہے بھائی نے اور میں نے مل کر تو یہ بھائی جو بھی میرے پٹے ہو رہے گھر کے انہیں یہاں پر ٹرین کرنے لیے بنائی ہے یہ سکتے ہو وہاں پر دھوپ جالا ہے یہ سکتے ہو اور بھائی یہ رہے کبوتر تو بھائی آج کی سیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کبوتر کی میٹنگ ہم کس طریقے سے کروائے بہت سارے بھائی کی جو لوک اپ ہے اس کے اندر جو سیٹ اپ لگائے انہوں نے تو بھائی سو کبوتر پچاس سو ستر اسی کبوتر رہتے تو بھائی بہت سارے بھائی کی جوہے جوڑی میٹنگ نہیں کر پاتے اگر میٹنگ کر رہے تو بھائی ان کی میٹنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو دوسری کبوتر جو ہے وہ چوچ مار رہے ہیں بچ میں میٹنگ پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے جو ہے جوڑے انڈے نہیں ڈال رہے ہیں بہت سارے بھائی کا ایسا ہو رہا ہے بہت زیادہ کبوتر ہونی کے وجہ سے جو ہے تو بھائی یہاں پر میں طریقہ بتاؤں گا کہ بھائی آپ کو ایک سیمپل طریقہ میٹنگ کروانے کا جو بھی آپ کا بہترین بہترین من پسند جوڑا ہوگا اگر آپ اس کے بچے نکالنا چاہتے ہیں بار بار تو بھائی اکثر میٹنگ نہیں کرنے گے وہ جیسے کبوتر انڈے نہیں ڈالتا تو بھائی میں نے پچھلی بھی اوڑے میں بتایا تھا کہ بھائی اگر بڑا جوڑا ہوگا آپ کا تو دس بارہ مرتبہ میٹنگ ہو جائے گی تو بھائی وہ انڈے دیتی ہے پھر وہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی میٹنگ کے کتنے دن بعد انڈے دیتی ہے تو بھائی وہ بھی دیکھ سکتے ہو تو بھائی کیا ہوتا ہے دس یا بارہ پندرہ مرتبہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو بھائی کبوتریں انڈے دیتی ہے لیکن جو ہمارے جو کبوتریں وہ جو ہے میٹنگ کرنے نہیں دیتے تو بھائی یہاں پر میں سیمپل طریقہ بتاؤں گا میٹنگ کروانے گا تو بھائی ابھی شام کا وقت ہے میں ساری کبوتر چھوڑ دیئے اور میں ان کو دانہ ڈال رہا ہوں جیسے بھائی یہ دانہ کھا کر پانی پی کر جائیں گے اپنے کھانی کے اندر تو بھائی میں آپ کو بتاؤں گا کی طریقہ کیا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو بھائی میں پورا کھانا پینہ ان کا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک جوڑا باہر نکالوں گا جو میرا مدرہ سی جوڑا ہے اور ابھی وہ انڈے نہیں ڈالی ہے ابھی وہ میٹنگ کر رہے ہیں تو بھائی وہ کس تے کس آپ کو میٹنگ کروانی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو یہ میں نے ایک جوڑا باہر نکال چکا ہوں میں مدرہ سی جوڑا ہے میرا یہ دیکھتے ہو ساری کبوتر بند کر دیے اور بھائی انہیں میٹنگ کے لیے نکال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک طریقہ ہے کبوتر کی صحیح میٹنگ کروانے گا تو بھائی میں پہلے تو بتا دوں آپ کو کہ صبح کے وقت آپ اگر کبوتر چھوڑ رہے تو زیادہ تر کبوتر میٹنگ کے مور میں نہیں رہتے صبح کے وقت میں بھائی پہلے تو کبوتر کھانا کھانے کے بعد ہی میٹنگ کرے گا کھانے سے پہلے اب اگر آپ ایسے چھوڑ دوں گے تو میٹنگ نہیں کرے گا تو زیادہ تر دوپہر کی وقت اور شام کی وقت میں زیادہ تر کبوتر میٹنگ کرے گا جو ماحول ایک دم سمسام رہے گا تبھی کبوتر میٹنگ کرے گا ٹھیک ہے تو بھائی دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے آپ کو میٹنگ کروانا ہے ساری کبوتر بند کر دینے اور پھر ایک ایک جوڑا میٹنگ کروانا ہے آپ کو یہی صحیح ایک طریقہ ہے کبوتر کی میٹنگ کروانے کا اگر آپ اسی وقت میں دوسرا کبوتر ہوتا تو بھائی چوچ مار دیتا بچ میں اور میٹنگ خراب کر دیتا تو بھائی یہی ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے تو بھائی اسی طریقے سے آپ اپنے کبوتر کی میٹنگ کروانے انڈے بچے کر سکتے ہو تو بھائی چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر چلو ملتے ہیں